اسلام علیکم دوستو میں ہوں عمر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل تو آج میں بہت عرصے کے بعد ویلوگ بنا رہا ہوں سب سے پہلے آپ تمام بھائیوں کو جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ تمام کو میری طرف سے عمر حیات عمر کی طرف سے عید مبارک تو دراصل میں عید والے دن تو ویلوگ نہیں بنایا اور اس سے پہلے بھی میں ویلوگ نہیں بنا رہا تھا اس سے پہلے یہ مسئلہ تھا کہ رمضان شریف تھا تو روزوں کی وجہ سے مجھے تھوڑا سمدلہ آپ کو ویلوگ بنانا مشکل لگ رہا تھا تو میں نے اس وجہ سے کوئی ویلوگ نہیں بنایا پہلے تھوڑے سے بنایا رمضان شریف میں لیکن پھر میں نے کہا کہ یہ تک کوئی ویلوگ نہیں بنانا اب چاند رات کوئی ویلوگ بنائیں گے تو میری بڑی پلیننگ تھی کہ چاند رات کو میں ایک اچھا سر ویلوگ بنائیں گے تو چاند رات والے دن کیا ہوا یہ تو زبردستی میرے خیال میں ہمیں ٹھونس دی گئی ہے کہ بس کریں کریں اب مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے کیا ریدن تھی لیکن ای تنک یہ ہو سکتی ہے کہ کرونا کی وجہ سے انہوں نے لیٹ بتایا ہو پہ پتہ ان کو پہلے چل گیا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے ایسی طرح میں چاند رات والے دن میرا پروگرام تھا کہ میں بہت اچھا سر ویلوگ بناؤں گا اور چاند رات والی رات ہی ابلوڈ کر دوں گا اور اید والے دن ایک الگ سے ابلوڈ کر دوں گا تو ہوئے یوں کہ میں اسی طرح پہ چاند رات والے دن انتظار میں تھا کہ بالکل سکتیرین کے سامنے بیٹھے ہو تھا کہ کب اید کا بتائیں گے چاند نظر آئے گا اور میں موبائل اٹھاؤں گا اور اٹھ جاؤں گا تھوڑے سے ٹلپ میں نے لے بھی لیے تھے کہ ابھی ہم انتظار کرنے ہیں تو مسئلہ یہ ہوا کہ اس دن تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ اید نہیں ہے اید ہوگی کل یا تیس روزیں ہوں گے اور انتیس نہیں ہوں گے تو میں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ مطلب کیا پریشانی کی باتیں کل بنا لیں گے میں نے اپنی جو بھی ایکلیمنٹ تھی وہ رکھ دی کہ اب وہ بس کچھ نہیں ہونا میں نے نماز پڑی نماز پڑھ کے جب بیٹھا ہوا تھا ایک وائل یوز کر رہا تھا تو اچانک سے باہر تھے وہ فائر کی آواز آئی تو میں نے سوچے پتہ نہیں یہ کس لیے میں نے جب ٹی بی آن کیا تو اس وقت یہ خبر چل رہی تھی کہ رمضان شریف پر جو چاند ہے جو عید کے چاند ہے وہ نظر آ گیا ہے تو اس وجہ سے کل تین رو گی میں بڑا پریشان ہوا کہ یار ابھی تقریباً رات کے ساڑھے گیارہ ہو رہے ہیں اور ابھی سے ویڈیو نہیں بنائی جا سکتی لیکن میں نے پھر بھی موبائل اٹھایا سٹینڈ اٹھایا اور پھر چلا گیا بائک نکال کے لیکن جب بزار میں گیا تو ادھر پولیس والے تھے اور بہت سختی تھی سوجہ سے میں نے ویڈیو پھر بنایا بہت مشکل تھا اور پھر رات کا ٹائنگ تھا آپ کو پتہ ہے کہ رات میں اتنی اچھی ویڈیو نہیں بنی تھی تو میں نے اس دن بھی ویڈیو نہیں بنائی پھر میں نے سوجہ کہ ٹھیک ہے صبح بناؤں گا تو صبح اید سید کی نماز کے لیے میں اٹھا میں نے ایک کلیپ بھی چھوٹا سا ریکارڈ کیا وہ بھی میں ویڈیو کے اندر ایڈ کر دوں گا آپ دیکھ لیں وہاں سا کلیپ میں نے صبح صبح بنائیا تھا جو جس سے میں عید والے دن کے لیے پہلا ویڈیو میں نے سٹارٹ کرنا تھا وہ کلیپ ابھی آپ نے دیکھیں اسلام علیکم تو آج عید کا دن ہے عید الفطر کا میں ابھی اٹھ رہا ہوں نماز بھی ابھی رہتی ہے ٹائم میرے خیال میں پانچ بچ پندرہ منٹ ہو رہے ہیں ابھی میں اٹھ کے وضع کرتا ہوں پھر نماز پڑھوں گا اس کے بعد پھر تیاری کریں گے عید کی نماز کی اور پھر انشاءاللہ آپ کو آج سے پھر انشاءاللہ آپ سے ادھر بلیں گے تو اب آپ نے یہ کلیپ دیکھ لیا ہوگا تو یہ کلیپ میں نے بنایا تھا اور میرے ایک فل پلیننگ تھی کہ میں انشاءاللہ پہلے ہی عید کے دن میں ویلوگ بناوں گا عید کے پہلے دن میں نے پھر ویلوگ کیوں نہیں بنایا کیوں نہیں اولوگ کیا اور دن تو میرا تھا لیکن میرے ایک بہت خاص دوست نے مجھے منع کیا کہ یار یہ کیوں آج کے دن بناتے ہو خود دن جو آئے کرو اور گرپ شاپ لگاتے ہیں اور چھوڑے ویلوگ کو بس دون پھر کے آتے ہیں میرا دن تھا لیکن میں نے اس کی بات مان لیکن کہ اس کی بات میں نہیں کہا سکتا تھا اس وقت تو عید کے پہلے دن بھی میں نے ویلوگ نہیں بنایا آج ہے عید کا دوسرا دن تو یہ عید کا دوسرا دن ہے اور میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اب تمام بھائیوں کو میری طرف سے این مبارک سکتا تو میں نے سوچا کہ بھائی آج کچھ بھی ہو جائے کوئی بھی منع کر دے لیکن میں آج ویلوگ لازمی بناوں گا میں نے آج ویڈیو لازمی بنانی ہے تو اپنے تمام بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے این مبارک بھی کہنا ہے تو میں نے ابھی کیمرہ موبائل اٹھایا لگا دیا حالانکہ ہوا بھی بہت تیز چال رہی ہے لیکن آج آپ کو کمپرمائز کرنا پڑے گا کیونکہ بہت عرصے بعد میں ویلوگ بنا رہا ہوں اور امید ہے آج کے ویلوگ بہت اچھا ہوگا کیونکہ بہت عرصے بعد بنا رہا ہوں تو جو کام دیر کے بعد کیا جائے وہ اچھا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس میں وقفہ کافی زیادہ آگیا ہے تو آج کے ویلوگ بہت اچھا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو میری بات سمجھ تو آگ ہی ہوگی کہ میں نے کیونکہ بیلوگ بنایا پچھلے دن ہوں تو انشاءاللہ اب میں نیک ویلوگ ضرور بناوں گا ابھی میں نے دوستوں سے ملنے جانا ہے اور وہاں میں جب جاؤں گا تو میں ویلوگ ضرور بناوں گا اور انشاءاللہ اب عید کے دوسرے دن کا آج جاگہ آگیا عید کے تیسرے دن انشاءاللہ کالا آجائے گا اور میں کہیں پہ دراصل میرا دل تھا کہ کہیں پہ میں دل میں جائیں اور وہاں پھولاگ بنائیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے بہت پبندیاں ہیں گھر والے باہر تو پبندیاں ہوں کہ نہ گھر والی نیکی ہو جاتے کہتے ہیں کہ یہ احتیاط کرو گھر پیٹھو کرونا ہو جائے گا تو اس وجہ سے تھوڑا سو مسئلہ بنا ہوئے لیکن میں کچھ اشکار رہا ہوں بھی جانے کی میں انشاءاللہ ضرور جاؤں گا اور آپ کے لئے ویلوگ بناؤں گا تو میں مجھے خواہ ہوں کہ میں پہلے دن ویلوگ نہیں بنا پایا ہیٹ کے اور آج جوسرے دن بنا رہا ہوں تو اس وجہ سے آپ لوگ بلیز نگراد نہ ہوئے گا اور مجھے پتہ ہے کہ میرے کچھ ویورز ہیں جو خاص انتظار ہوتا ہے کچھ لوگوں نے تو مجھے میسیج بھی کیا کہ آمرے بھائی آپ نے ویلوگ نہیں بنایا تو پھر میں نے ان کو در کچھ نہیں کہا میں نے کہا دن کی ویلوگ بنانے آئے تو خود انجوائے گا تو پھر میں نے اس کی بات مان لی ویلوگ نہیں بنایا اور ابھی بنا رہا ہوں تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکس ویلوگ میں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور بیل آئیکن تو بھی پریس کر دیں تاکہ میرے آنی والی تمام ویڈیوز آپ تک بہت آسانی پہنچ سکیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ